جی اللہ السلام علیکم امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس سوڈیو میں ہم آپ لوگ کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کیمیو ایڈمیشن پروسیجر کیا ہے وہ سٹوڈن جی کے بی ایس کی ڈیفرنٹ پروگرام میں ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں جو کی کیمیو افر کر رہا ہے جس میں آپ لوگ کے لیے اگر سٹوڈن ہے وہ بی ایس این میں ایڈمیشن کرنا چاہتا ہے یا فارم ڈی میں ایڈمیشن کرنا چاہتا ہے یا ڈی پی ٹی میں ایڈمیشن کرنا چاہتا ہے یا آپ لوگ کے پاس بی ایس ہیلائیڈے سائنس جس میں ریڈیالوجی آتی ہے یا کارڈیالوجی آتی ہے یا ہیلت آتا ہے یا آپ لوگ کے پاس سرجیکل آتا ہے یا آپ لوگ کے پاس ایملٹی یا آپ لوگ کے پاس انیستیزیا یا آپ لوگ کے پاس ڈینٹل یا آپ لوگ کے پاس مایکرو بیالوجی نیوٹریشن اوٹی آپٹومیٹری لینگوی سپید تیرابی ان فیلڈ میں اگر کوئی ایڈمیشن کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایڈمیشن پروسیجر پتا ہوگا کہ کس طرح ہوگا یہ دوہزار چوبیس کا جو ایڈمیشن پروسیجر میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اس لئے آپ لوگ کیا کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں کیونکہ جب میں انیورسٹی جاتا ہوں تو موسٹلی سٹوڈنٹ انیورسٹی آ جاتے ہیں ٹیسٹ کی اپلائی کے لئے تو ان کا بتانے نہیں ہوتا کہ ٹیسٹ کی اپلائی کیا ہے فیزیکل ہے تو یہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ان فیلڈ میں ایڈمیشن کرنا چاہتے خواب پرائیویٹ ہو یا کیمیو کی خود برانچیز ہو تو اس کو کیا دینا ہوگا اس کے لئے فرسٹ ٹیپ پیا ہے شابش اس کے لئے فرسٹ ٹیپ ہوگا کیمیو کیٹ کیمیو کیٹ آپ لوگ کے پاس دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کیپی سٹوڈنٹ کے لئے دوسرا ہوتا ہے آپ لوگ کا آئیز بی کے لئے صحیح مطلب یہ دونوں سٹوڈنٹ دے سکتے ہیں کیپی والا یہ بھی اور اسی بھی والا یہ دونوں دے سکتے ہیں صحیح لیکن کیپی سٹوڈنٹ کو کوش کر لے کہ اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ کیپی والا دے دے ابھی دونے کی اپلائی سٹارٹ ہے کیپی کیمیو کیٹ کی دو ٹیسٹ ہے فرسٹ ٹیسٹ اور سیکنڈ ٹیسٹ صحیح فرسٹ ٹیسٹ کی جو اپلائی ہے وہ بائیس جولائی سے سٹارٹ ہے صحیح اور اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ آپ لوگ کے پاس پچیس اگست کو ہے صحیح تو اس کا ٹیسٹ پچیس اگست کو ہے ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ سیکس اکتوبر کو ہے صحیح تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کیلئے ضرور اپلائی کر لے اگر اس میں زیادہ مارس آگئی ہے تو اس کو جانے نہیں اگر اس میں کم مارس ہے تو دون سیکنڈ کے لئے پھر اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے سیمپل سے بات صحیح اب اس کی جو فیز ہے کمیوکیٹ کے وہ تین ہزار ہے صحیح اور یہ جو پروسیجر ہے یہ اون لائن آپ لوگوں نے کمیوکیٹ ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈوکیشن ڈاکومنٹ سب انفارمیشن دینا ہے اور اپلائی فیز بھی آپ اون لائن یا بینک کے ذریعے سے ایزی پیسہ وغیرہ کے ذریعے آپ جمع کر سکتے ہو سیکنڈ سٹیپ آپ لوگ کا کیا ہوگا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے شابس آپ لوگوں نے ویٹنگ کرنا ہے فور ریزلٹ ایک سٹوڈن ہے اس نے کمیوکیٹ دے دیا صحیح تو وہ کیا کرے گا ریزلٹ کیلئے ویٹ کرے گا اب کوئشن ہے ریزلٹ کب ہوگا ریزلٹ آپ لوگ کا ون ویک بات ہوتا ہے صحیح ون ویک بات آپ لوگ کا ریزلٹ ہے ترڑ آپ لوگ کا کیا ہے ایڈمیشن 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 ایپلائی ہوتی ہے صحیح ایک سٹوڈن ہے انہیں نے کمیوکیٹ ٹیسٹ دے دیا پھر ریزلٹ بیا گیا تو آپ اس کے بعد کیا ہوگا ایڈمیشن اپلائی ہوگا یاد رکھیں ایڈمیشن اپلائی آپ لوگ کے پاس کیا ہوتی اونلائن ہوتی جس طرح آپ لوگ کا کمیوکیٹ ٹیسٹ کیلئے اپلائی آنلائن ہے تو آپ لوگوں نے ایڈمیشن اپلائی بھی آپ لوگ کا آنلائن ہوتی ہے اس کی جو فیس ہوتی ہے آپ لوگ یاد رکھیں اس کی جو فیس ہوتی ہے آپ لوگ کی باس وہی تین آزار ہوتی ہے صحیح ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپلائی بھی فیس اور ٹیسٹ کی فیس دونوں تین تین آزار ہے سپریٹلی صحیح ہے ایڈمیشن ایڈمیشن اپلائی میں آپ لوگ بھی سمپلی وہاں پہ ایڈوکیشن ڈاکومنٹ دینا ہوگا اور سب انفارمیشن اگر گیون ہے تو آپ لوگ دے سکتی اس میں ایک چیز ہوتی ہے آپ لوگ اگر فارٹہ سے ہو یا مائنورٹی سے ہو یا کوئی کوٹہ سے ہو تو آپ لوگ وہاں پہ اپشن ہوں گے تو آپ لوگوں نے فارٹہ والا اوپن والا یا سلف والا آپ لوگوں نے ضرور سلیک کرنا ہے اگر آپ کا اوپن پہ نہیں ہوتا تو سلف ہے اگر سلف پہ نہیں ہوتا تو فارٹہ پہ تو ان سب کیلئے میں ریکمینڈ کروں گا کہ فارٹہ والا ضرور دے دے لیکن کیمی میں شرط ہے کہ آپ لوگ فارٹہ فارٹہ ان ہونا چاہیے فارٹہ ان کا مطلب میٹرک و فیسی دونوں فارٹہ سے ہونے چاہیے مطلب لوکل کالیج سے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد فور سٹیپ آپ لوگ کا کیا ہونا چاہیے سب ایڈمیشن ہو گیا اپلائی بھی ہو گی اس کے بعد آپ لوگ کہاتا ہے ویٹنگ ویٹنگ فار میرٹ لسٹ یاد رکھو آپ لوگ کا ایک لسٹ بنتا ہے کیمیو ایک لسٹ بناتا ہے اس طرح ایک لسٹ بناتا ہے اس میں ون، ٹو، ٹری، فور اپ ٹو، ٢٠، یا ٹوئنٹی تاوزن سٹوڈن مینشن ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپلائی کیا ہے اس پروگرام کیلئے کیا ہے اور یہاں پر سب سے ٹاپ پر آیا گا جن کا اگریگیٹ زیادہ ہوگا اب کیمیو کا ایک فارمولہ ہے اگریگیٹ فارمولہ ہے وہ کیا ہے کہ کیمیو 50% کیا کرتا ہے ٹیسٹ کاؤنٹ کرتا ہے صحیح اس کے علاوہ اگریگیر فارمولا میں آپ لوگ کیا 40% ایف ای سی کاؤنٹ کرتا ہے ایف ای سی کاؤنٹ کرتا ہے اور آپ لوگ کی پاس 10% میٹرک تو 10% آپ لوگ کی پاس میٹرک مارس کاؤنٹ کرتا ہے ان تینوں کے بنیاد پہ ایک ویلیو بناتا ہے جس کو اگریگیڈ کہا جاتا ہے کیا اگریگیڈ تو اسی ہی اگریگیڈ اگر کسی کا زیادہ ہے تو اس کا اچھے فیلڈ میں ہوگا اگریگیڈ کم ہے تو اس کا تھوڑے کم سی فیلڈ میں ہوگا اب یہ دوسرا ٹاپ ہے کہ کونسی فیلڈ کے لیے کونسا اگریگیڈ چاہیے اگر آپ لوگ یہ ویڈو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کر لے صحیح جی آپ لوگ کا 4 سٹیپ ہو گیا اب 5 نمبر سٹیپ کیا ہے آپ لوگ کا میرٹلیس بن گیا صحیح میرٹلیس آناؤنس ہو گیا تو آپ لوگ کا پھر اس کے بات ہوتا ہے انٹروی انٹروی اب انٹروی کیا ہوتا ہے انٹروی اس طرح ہوتا ہے اگر آپ لوگ انہیں جو اپلائی ہے اون لائن اس میں آپ لوگ انہیں میرٹریک ایفیسی مارس سب کچھ ڈالا ہے تو انٹروی میں آپ لوگ اسے کوئی پیوکیشن نہیں پی ایم ایس ایس کی طرح نہیں کریں گے آپ لوگ کی صرف جو ڈاکومنٹ ہے وہ ویریفیکیشن کریں گے کہ آپ لوگ کی مارس اچھی ریال میں ہے یا آپ لوگ انہیں ویسے ڈالے صحیح ہے تو آپ لوگ کی ڈیم سی وغیرہ اس سب کچھ چکیا جائے گا تو اس کو کی میو کا انٹروی کہا جاتا ہے صحیح ہے اب اس طرح کرتا ہے کی میو انٹروی سے پہلے آپ لوگ اس طرح آپ لوگ کو اس طرح ایک لیسٹ میں لے گا کیا آپ لوگ کو اس طرح ایک لیسٹ میں لے گا جس کو انٹروی شیڈول کے دیکھیا انٹرویو انٹرویو شیڈول اس انٹرویو شیڈول میں اس طرح ہوتا ہے بیٹا آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس میں یہ منشن ہوتا ہے آپ لوگ کا ایک میرٹلس آ جاتا ہے اس طرح دو چیزیں ایک میرٹلس آ جاتا ہے دوسرا انٹرویو شیڈول انٹرویو شیڈول میں منشن ہوتا ہے کہ ایک سے لے کر آپ لوگ کے پاس ہزار تک ہزار تک سٹوڈنٹ کیا آ جائیں گے منڈے کو آ جائیں منڈے کو آ جائیں آپ لوگ بیس آگست سوری دس اکتوبر کو آ جائیں صحیح اس کے علاوہ ہزار سے لے کر ہزار سے لے کر دو ہزار تک آپ لوگ کیا کریں کہ ٹیوزڈے کو آپ لوگ کہا جائیں گیارہ اکتوبر آ جائیں مورننگ یا ایوننگ تو اس طرح ایک انٹرویشو ڈلو ہوتا ہے اسی کی مطابع آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے اپنا سیریل نمبر سیریل نمبر ایک دو تین مینشن وہ مینشن ہوگا اور اہا پہ انٹرویشو ڈلو میں آپ لوگ کو دیکھنا ہوگا اور آپ لوگوں نے پھر کیا جانا ہے انٹرویش دینا ہے انٹرویش کیا ہوتا ہے یہ فیس فائف حیطہ بات صحیح پی ڈی اے پی ڈی اے پہ شاور میں ہوتا ہے جو کی میوکم مین کم پسی وہاں پہ آپ لوگ کا انٹرویش ہوتا ہے انٹرویش سے آپ لوگ کی سیمپل آپ لوگ کی ویریفیکیشن ہوگی صحیح اب انٹرویش کس طرح ہوتا ہے آپ لوگوں میں بتاتا ہوں انٹرویش اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس اس طرح ایک حال ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹیچر بیٹے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ یہاں پہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے سٹوڈنٹ آتا ہے یہاں سے اور یہاں پہ چیئر پہ بیٹھتا ہے یہاں پہ چیئر پہ بیٹھتا ہے یہ آپ کے پاس جو تیچر ہیں وہ ہے ان کی میو والے اور یہ سٹوڈن ہے یہ آپ لوگ کے پاس سٹوڈنگ ہے یہ سٹوڈن ہے یہ یہاں سے یہاں آتا ہے اور یہاں پہ ان کو انٹروی دیتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ سر میں یہ بی ایس این میں کرنا چاہتا اور ایڈیالوج میں کرنا چاہتا ہے انیسیزیا ڈی پی ٹی فرگیکل کارڈیالوجی ان سیجا ان سب مطلب جو بھی سٹوڈنٹ کا انٹرسٹڈ فیل وہ ان ٹیچر کو بتاتا ہے ان ٹیچر کو بتاتا ہے اگر فیلڈ سیٹ اویلیبل ہے تو ان کو کیا دیتا ہے ایک بینک سلپ دیتا ہے صحیح ہے تو وہ بینک سلپ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا تری ڈیز کے اندر آپ لوگوں نے جو بینک اس میں جمع کرنا ہوگا سیمپل سی بات صحیح ہے تو یہ ٹیچر ہیں یہ سٹوڈنٹ ان کو بتاتا ہے بتا ہے کہ سر میں نے یہ فیلڈ میں کرنا یہ فیلڈ میں کرنا اگر یہاں پہ سیٹ اویلیبل ہے تو آپ لوگ کو بینک سلپ دیتے ہیں بینک سلپ دیتے ہیں اور آپ لوگ وہاں پہ جمع کر لیتے ہیں تین دن میں آپ لوگ کو دیتے ہیں صحیح ہے اس کی جو فیز ہوتی ان سب ڈیسیمیری ڈیالوجی نیسیجا ڈی پی ٹی کے سوری فام ڈی کے علاوہ فم ڈی کے علاوہ سب کی جو فیز ہوتی وہ سینتالیس ہزار ست سو پچاس ہوتی ہے یہ صحیح ہے اور جو فام ڈی ہے اس کے ایتنگ ایک لاکھ دس ہزار کیونکہ پریار ہوتا ہے یہ سمیسٹر ہوتا ہے سمیسٹ چھے منت اور یہ پریار ہوتا ہے تو ایتنگ ایک لاکھ دس فام ڈی کی ہے اوپن میریٹ کی بات کرو یہ بھی اوپن اور یہ بھی اوپن میریٹ سیلف کو کیا کرو اگر اوپن کی فیز کم ہوتی ہے یہ سیلف کی زیادہ ہوتی تو اس طرح سٹوڈن کی سیلیکشن ہوتی اگر اس میں آپ کی سٹوڈن ہے اس کو سیٹ نہیں ملا تو پھر سیکنڈ انٹروی ہوتی ہے پھر ترڈ انٹروی ہوتی پھر فورد انٹروی ہوتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں ان کو کہیں کہ سر مجھے ویٹنگ لیس میں ڈال دے تو آپ لوگ کہیں اس طرح کی میو کا پریسیجر ہوتا ہے سیئے تو پھر کیا ہوتا ہے اس سٹوڈن کو کیا ملے گا ایک بینک سلپ ملے گا وہ بینک سلپ آپ لوگوں نے جمع کرنا ہے بینک سلپ جمع کرنا ہے تین دن کے اندر اور پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب کلاسز آپ لوگ کے سٹارٹ ہو جائیں گی تو وہ بینک سلپ آپ لوگوں نے اپنا انسٹوٹ کی انسٹوٹ لے کر جانا ہے از اصبود صحیح ہے تو یہ آپ لوگ کا کی میو کا ایڈمیشن پریسیجر ہے اگر آپ لوگ کو پسند آتا ہے تو آپ لوگ کیا کریں شیئر لائک ضرور کریں ڈسکرشن میں ویڈس اپ چینل لنک ہوگا وہاں پہ جوائن کر لیتا ہے کہ سبچون وہاں پہ میں انفارمیشن شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے شکریہ بیس نافل